ہریانہ ویدھان سبت چناؤ کو لے کر بڑی خبر ہے کانگریس اور آپ کے گھٹ بندن کی چرچاؤں پر ورام لگیا ہے آپ اور کانگریس کے بیچ سیٹ بٹوارے پر سہمتی نہیں بنی اور آج آماد بیپارٹی نے جاری کی ہے 20 امیدواروں کی پہلی سوچی اور اسی کے ساتھ کانگریس آماد بیپارٹی کے گھٹ بندن کی خبروں پر ورام لگا ہے اب ہریانہ میں کانگریس اور آپ لڑے گی الگ الگ چناؤ کانگریس کے گھوشت پرتیاشیوں پر 11 جگہوں پر آپ نے اپنے امیدوار اتارے ہریانہ میں سبھی 90 سیٹوں پر چناؤ لڑے گی آماد بیپارٹی ہریانہ آپ ادھیاک شنوشیل گپتہ نے اسے لے کر اعلان کیا ہے اور اس سے ورام لگ چکا ہے آماد بیپارٹی اور کانگریس کے گھٹ بندن کو لے کر کیونکہ کانگریس نے بھی جہاں امیدوار اتارے اور اب آماد بیپارٹی نے بھی الگ سے امیدواروں کی سوچی جاری کی ہے پہلی سوچی ہے آماد بیپارٹی کی جو اپ ٹیوی سکرین پر دیکھ رہا ہے 20 امیدواروں کی سوچی جاری کی ہے آماد بیپارٹی نے جہاں پندری سے نرین شرما کو ٹکٹ بیا ہے کلایت سے انراغ دھانڈا کو بنایا ہے امیدوار اسی طرح بھیواری سے اندو شرما کو ٹکٹ دیا گیا تو رہ تک سے بچیندر ہڈا کو بنایا ہے امیدوار بہادر گڑ کلدیب چھکارا کو یہاں سے امیدوار بنایا گیا ہے اور اس طرح سے 20 امیدواروں کی پہلی سوچی آماد بیپارٹی نے جاری کی سینے سپیشل ریپورٹر دینیش ڈاگی حباس آجور چکے دینیش بہاد اہم ہے یہ جہاں لوگ سبہ چناؤ تک تو سب گٹ بندن اور ساتھ کی بات کر رہے تھے لیکن ہریانہ ویدھان سبہ چناؤ میں یہ گٹ بندن ٹوٹتا ہوا نظر آئے اور صاف ورام لگ چکا ہے ساتھ چناؤ لڑنے کو لے کر دیکھیں بلکل اور وہ پہنے ہی انہوں نے کلیر کر دیا تھا کہ ہمارا تو انڈیا گٹ بندن بنایا ہے وہ صرف لوگ سبہ چناؤ کے لیے بنایا ہے لیکن ہریانہ کے اندر آپ پارٹی اور کانگریس میں گٹ بندن کی سبگاٹ شروع ہوئی تھی لیکن سیٹوں کے بانٹوارے پر سہمتی نہیں ہو پا رہی تھی بتایا جارہا کہ آپ پارٹی 10 سے زیادہ سیٹے ہیں وہ کانگریس پارٹی سے ڈیمان کر رہی تھی لیکن کانگریس پارٹی نے پانچ سے زیادہ سیٹے دینے سے ساپ منا کر دیا تھا اور جو سیٹے مانگ رہے تھے وہ پانچ سیٹوں میں بھی کانگریس وہ سیٹ نہیں دے پا رہی تھی اور اس کے بعد یہ لگ بک کلیر ہونے لگ گیا تھا کہ آپ اور کانگریس پارٹی میں ہریانہ میں گٹ بندن نہیں ہوگا اور گٹ بندن میں جو سیٹے آپ پارٹی مانگ رہی تھی وہاں پر آج انہوں نے امیدوار بھی اپنے کونسٹ کر دی یعنی 20 امیدواروں کی سوچی ہے وہ آم آدمی پارٹی نے اپ سے آدھے گھنٹے پہلے یہاں پر جاری کر دی ہے اور اس لیسٹ کے جاری ہونے کے یہی سیٹی مانگ رہے ہیں کہ اب ہریانہ میں آم آدمی پارٹی اور کانگریس اپنے اپنے تم پر لڑیں گے یعنی دنہ گٹ بندن کے چناؤں یہاں پر لڑیں گے اور کانگریس کے کوئی بھی نیتا چاہیے گگندر خوٹا ہو راندیف سورجے والا ہو وہ بلکل آپ پارٹی کے ساتھ گڑ بندن کے پاکش میں نہیں تھے لیکن اگلے سال دلی کے اندر ویڈان سوا چناؤں ہے تو دلی کے کانگریس نیتاؤں نے رہاں گانڈی کو یہ سلا دی کہ ہریانہ میں آگر گڑ بندن کرتے ہیں تو پروسی راجے ہونے کے ناتے اپنے کو پایدہ مل سکتے ہیں تو رہاں گانڈی نے باقائدہ پرماری دیپک باوریا اور اسکرنی کمیٹی چیئرمن آجے مارکن اور بھوپیندر اوڈا اور انے نیتاؤں کو اس چیزوں کو دیکھنے کی بات کی لیکن میں تو عجی مارکن پاکش میں تھے میں بھوپیندر اوڈا اور انے اور اس نیتاؤں پاکش میں تھے تو پھر سیڑے سے اس بات کو خارج کر دیا گیا اور یہ جو لکھ جاری کر دیا وہ یہ بتاتی ہے کہ اب ہریانہ میں آپ پارٹی اور کانگریس کے بھی گڑ بدن نہیں ہوگا کلائی سے انوراک ڈانڈا جو پہلے پترکا رہ چکے ہیں پارٹی نے یہاں پر ٹیگر دیا حالانکہ جند سے جو سوسیل گھپتا ہے پردیس حدیک سے ان کے چناؤ لڑنے کی تردائی تھے لیکن ان کا پہلی سوچی میں نام نہیں ہے امیش حدروال گروگرام سے ٹیگر مانگ رہے تھے ان کا پہلی سوچی میں یہاں پر نام نہیں ہے تو سام تک ایک سوچی اور آپ پارٹی جاری کر سکتی ہے دینیش تو یہ بھی صاف کر دیا کہ ہم آپ دی پارٹی نے کہ سبھی نبی سیٹوں پر چناؤ لڑے گی وہ امیدوار اتارے گی جی بلکل وہاں کے عام آٹی کی تو ہریانہ کے فردیس نکائی کے اتھیک ہے انہوں نے صبح ہی بیان جاری کر دیا ہے کہ ہم شام تک یا کل صبح تک ہمارے نبی سیٹوں پر امیدوار لڑانے کی پیاری کر رہے ہیں یہ انہوں نے اپنا بیان یہاں پر دیا ہے حالانکہ ان کو کتنے امیدوار ملتے ہیں کیونکہ کوئی خاص جیادہ جنادھار آپ پارٹی کا ہریانہ میں گراؤنڈ پر نہیں ہے انہوں نے دعویٰ بلہی نبی سیٹوں کا کیا ہے لیکن کتنوں پر امیدوار کھڑے کرتے ہیں کیونکہ اب مہج تین دن نامانکن میں بچے ہیں 12 ستمبر نامانکن کی آخری تاریخ ہے لیکن بڑی زیادی یہ خور کہ آپ اور کانگریس کا ہریانہ میں گڑن بندر نہیں ہوا بہت شکریہ دینیش آپ کا اس پوری چانکاری کے لئے